بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کا چہرہ ماضی کی مشہور اداکارہ لینہ چندر واکر سے بہت ملتا تھا سجادتہ کور دلکش نین نقش والی لڑکی تھی اور اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈیمپل سے اس کا حسن اور بھی دبالا ہو جایا کرتا تھا دعوت ابراہیم بھی اس کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا گو ان کا جور ظاہری طور پر مناسب دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن یہ لڑکی دعوت ابراہیم کو بھا گئی تھی وہ پنجابی لڑکی تھی اور دعوت ٹھہرا ایک سخت مزاج انسان اس معاملے کی شروعات مسافر خانہ سعود بمبئی میں دعوت ابراہیم کی دکان سے ہوئی سجادتہ قریب ہی کہیں رہا کرتی تھی اور جب بھی کبھی مارکٹ کی دکانوں کے قریب سے اس کا گزر ہوتا دعوت ابراہیم اس پر نظر ڈالے بغیر نہیں رہتا تھا اس سڑک سے گزرنے والی تمام لڑکیوں سے سجادتہ ہر لحاظ سے منفرد دکھائی دیتی تھی دعوت ابراہیم اس کے پیچھے پیچھے بھی جاتا تھا یہاں تک کہ ایک دن دعوت ابراہیم نے اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا دعوت ابراہیم وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اس کی جگہ کوئی بھی دوسرا شخص کر سکتا تھا یعنی بس سٹاپ پر ملنا اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھینٹوں انتظار کرنا وغیرہ سجادتہ زیادہ عرصہ دعوت ابراہیم کے پیار کو نظر انداز نہ کر سکی اور بلا آخر دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرنے لگے اگلے دو برسوں میں تو یہ اتنے قریب آگئے تھے کہ اب انہیں جدا کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا ساری دنیا دعوت ابراہیم کا ایک چہرہ جانتی تھی اور اس سے ڈرتی تھی کیونکہ اس کا تعلق انڈر ورڈ سے تھا لیکن سجادتہ وہ واحد تھی جسے اندازہ تھا کہ دعوت ابراہیم دل کا کتنا اچھا اور وہ کتنا پیار کرنے والا انسان ہے انہی دنوں سجادتہ کے والدین کو سجادتہ اور دعوت ابراہیم کی ملاقاتوں کی خبر ہوئی سجادتہ کا والد بہت نراز ہوا اور اس نے بلا تاخیر سجادتہ کی منگنی اپنے خاندان کے ایک لڑکے سے کر دی اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے حوالے کیسے کر دوں جو بمبئی انڈر ورڈ مافیا کا رکن ہے دعوت ابراہیم کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئیں کہ اس کے والدین نے سجادتہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پبندی لگا دی تھی دعوت ابراہیم نہ صرف مسلمان تھا بلکہ معاشرے میں اسے اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا اس لیے اس کے والدین کے نزدیک یہ ایک ناممکن شادی تھی سجادتہ کے والد نے ایک دن دروازہ کھولا تو دعوت ابراہیم غصے میں بھرا سامنے کھڑا تھا دعوت ابراہیم نے کہا اسے کس سے شادی کرنی ہے یہ فیصلہ اسی کو کرنے دو اس دوران پورا محلہ جمع ہو چکا تھا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے سجادتہ کے والد نے کہا میری بیٹی تمہیں چن تو سکتی ہے لیکن اس کے بعد وہ یتیم ہو جائے گی اگر اس نے تمہیں نہ چھوڑا تو میں اور میری بیوی اس بیلڈنگ سے کود کر جان دے دیں گے سجادتہ کو اور اپنی ماں کے ساتھ اندر مجود گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی یہ ساری صورتحال دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے والدین کی خاطر وہ اپنی محبت قربان کر دے گی لہٰذا اس نے دعوت ابراہیم کی جانب دیکھا اور بڑی سختی سے بولی ہم کبھی بھی نہیں مل سکتے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ایک لمحے کے لیے گویا کہ دعوت ابراہیم پر بجلی سی گر گئی وہ بت کی ماند اپنی جگہ پر کھڑا رہا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سجادتہ کو اٹھا کر بزور قوت وہاں سے لے جائے لیکن اس کی محبت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی دعوت ابراہیم ایک ذہین انسان تھا اسے اندازہ تھا کہ زور زبردستی سے کسی کو محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا بلکہ مجودہ صورتحال میں معاملات اس کے ہاتھ سے بھی نکل سکتے تھے اب تو سجادتہ محض اپنے والدین کی خاطر قربانی دے رہی تھی لیکن اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کر دیا تو اسے دعوت ابراہیم سے نفرت ہو جائے گی دعوت ابراہیم کے دل کی یہ حالت تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا گویا کہ کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو دعوت ابراہیم کی انڈرورڈ جس کا وہ نہ ڈر باسی تھا میں بھی کبھی کسی کو اتنے گہرے گھاؤ نہ لگے ہوں گے مایوسی اور قرب کی حالت میں دعوت ابراہیم نے سجادتہ کے گھر کی سیڑھیوں سے اترنا شروع کیا دعوت اپنے موہ ہی موہ میں بڑبرانے لگا بے وفا کہیں کی میرے خلاف ہو گئی ان دنوں دعوت ابراہیم سجادتہ کے پیار میں بہت پریشان رہنے لگا تھا وہ کوئی کام نہ کرتا بلکہ دن رات آہیں بھرتا رہتا اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ان دنوں دعوت ابراہیم دلیب کمار کا مشہور گانا اکثر گنگنایا کرتا تھا دل دیا درد لیا گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے نفرسی ہو گئی ہے محبت کے نام سے آج سے پہلے دعوت ابراہیم کبھی اتنا اداس نہیں ہوا تھا لیکن اب سجادتہ کے پیار نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا وہ اپنی اس حالت کا ذمہ دار سجادتہ کے انکار کو سمجھتا تھا اسے یقین ہو چلا تھا کہ سجادتہ بے وفا ہے وہ سمجھتا تھا کہ پیار کی خاطر سجادتہ کو حالات سے لڑنا چاہیے تھا بڑی مشکل سے دعوت ابراہیم نے زندگی کے یہ دن گزارے اپنی محبت کی آگ میں ایک سال جلنے کے بعد بلا آخر اسے تمام عورتوں سے نفرسی ہو گئی اس نے اپنے آپ میں فیصلہ کر لیا کہ عورتیں اس لائق نہیں ہوتی کہ انہیں بہت زیادہ سر چڑھایا جائے انہیں حد سے زیادہ پیار کیا جائے دعوت ابراہیم نے سوچا کہ عورتوں کو بس ایک حد تک رکھنا چاہیے دعوت ابراہیم کے دوستوں نے مشروع دیا کہ اپنا غم دور کرنے کے لیے اسے شراب کا سہارا ڈھوننا چاہیے لیکن دعوت ابراہیم نے انکار کر دیا اور شراب کی بوتل کو ٹھوکر مار دی جب کبھی اس کے دوستوں نے کوشش کی کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے تو انہیں دعوت ابراہیم کی جانب سے میوسی ہوئی اب دعوت ابراہیم فیصلہ کر چکا تھا کہ ساری زندگی کبھی بھی کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا لیکن جب دعوت اور مہجبین کا آمنہ سامنا ہوا تو خود سے کیے گے دعوت ابراہیم کے سارے اہد ریت کی دیوار ثابت ہوئے ٹیکسی ڈرائیور یوسف کاشمیری کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ ابراہیم کاسکر نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے اپنی امانداری اور دوسروں کا ہمدرد ہونے کی وجہ سے ابراہیم بھائی نہ صرف پولیس محکمے میں بلکہ اپنے پورے علاقے میں ہر دل عزیز شخصیت تھے اسی لیے ابراہیم بھائی کے بیٹے کو اپنا داماد بنانا یوسف کاشمیری کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی جنوبی بمبئی کے مسلم اکثرتی علاقے ڈونگری کی چھوٹی سی گلی میں یہ شادی انتہائی سادگی سے تیہ پائی مہجبین کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کی جا رہی ہے جو کسی وقت بھارت کا سب سے بڑا ڈون کہلائے گا شاید ڈاوت ابراہیم کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھارت کی انڈر ورڈ کا بیتاج بادشاہ بننے والا ہے اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا بزنس عرب، افریقہ اور یورپی ممالک تک پھیلا لے گا جبکہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس کے اساسے چار ہزار کروڑ روپے سے بھی تجاوز کر جائیں گی شادی کے وقت مہجبین کو صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا شوہر گلی محلے کے کسی جھگڑے میں کہیں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے حوالدار والد اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے حوالات سے چھڑوا لیتے ہیں شادی کے بعد دونوں میاں بیوی انیس سو تراسی انیس سو چوراسی کے درمیان ہنیمون کے لیے گئے ہنیمون سے واپس آنے کے بعد آہستہ آہستہ محجبین کو اندازہ ہونے لگا کہ اس کے شوہر کا کاروبار کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ ہر دم خطروں میں گھرا رہتا ہے تاہم ایک سادہ سی گھریلو لڑکی ہونے کی وجہ سے محجبین کو دعوت ابراہیم کی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل طور پر اندازہ نہ ہو سکا اور نہ ہی وہ کبھی کسی ٹوہ میں لگی رہی وہ خموشی کے ساتھ اپنی گھریلو زندگی میں مگن رہی لیکن جب پتھان گروپ کی جانب سے اس کے دیور سابر کو قتل کر دیا گیا تو محجبین کو اپنے شوہر کی بہت فکر رہنے لگی اس واقعے کے بعد دعوت ابراہیم کی زندگی میں گویا ایک خلچل سی مچ گئی حالات دعوت کے لیے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اسے ہندوستان چھوڑ کر دبائی جانا پڑا بعد میں اس نے اپنی فیملی کو بھی دمئی میں ہی بلا لیا محجبین اپنی دو بیٹیوں اور گھریلو زندگی میں ہی مگن رہی اسے دعوت ابراہیم کی کاروباری سرگرمیوں سے کبھی کوئی سروکار نہ رہا دعوت ابراہیم نے بھی کبھی اس سلسلے میں اس سے نہ مشرع کیا نہ ہی مدد مانگی دعوت ابراہیم کے افیرز کے بارے میں بالی وڈ سے وقتن فوقتن کہانیاں مشہور ہوتی رہیں لیکن اسے اپنی شریک حیات سے بے پناہ محبت تھی اس نے محجبین کو ہمیشہ خوش رکھا اور اس کے نام پر کافی پراپٹی بھی خرید دی بمبئی میں کسیر المنزل امارت محجبین ایسی ہی امارتوں میں سے ایک امارت ہے جاری ہے